بات یہ ہے صدیق ایک یہ نہ ہو کہ الیکشن تو چلیں ڈلیے کروانے کے چکر میں لگے رہیں اور معیشت تو یہ فوکس کرتے رہیں تو معیشت بھی ٹھیک نہ ہو نہ الیکشن ہو نہ معیشت ٹھیک ہو تو اب آئی ایم ایف کا کیا ہوگا زمبل کئی طفعہ بات کر چکے ہم نے اپنی سوورنینٹی جو ہے خود مختاری وہ آئی ایم ایف کو بھی دی ہوئی ہے تو کیا آئی ایم ایف بھی مان جائے گا مارچ سے آگے لے جانے پر الیکشن کیونکہ فروری کا تو ابھی کہہ دیا ہے فروری کے لیے تو سب تیار ہیں اور اگر پیپلز پارٹی کہہ بھی رہی ہے تو شاید وہ بس اوپر اوپر سے کہ آپ ڈرون حملے کرتے ہیں جس طرح امریکہ سے کہا تھا تو ہم کنڈیم کرتے رہیں گے تو آپ الیکشن آگے لے جاتے رہیں ہم آئینی اور نظریاتی بنتے چلے جائیں گے لیکن نگران وزرالہ سندھ یہ کہہ چکے ہیں کہ آئین کے باہر ہم نہیں جانے دیں گے میں نہیں جانے دوں گا وہ تو اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ شاید آگے گئے تو کوئی مصطیفہ ہی دے دیں دیکھیں ایک تو آئین ایم ایف کے والے سے ایک جھوٹی خبر لگوائی گئی تھی اخبار میں کہ وزارت خزانہ کو کام کہہ رہے ہیں کہ ہماری آئین ایم ایف سے بات ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ جی بلکل ہم نگران سیٹ اپ کے ساتھ چلتے رہیں گے اور اس خبر کے ذریعے تاثر یہ دینے کوشش کی گئی کہ اگر الیکشن نہیں بھی ہوتا نگران سیٹ اپ تویل بھی ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہم ان کے ساتھ کام کرتے رہیں گے یہ بالکل غلط خبر لگائی گئی تھی یا لگوائی گئی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آئین ایم ایف یہ کہے کہ آپ غیرانی کام کریں اپنے ملک کے اندر اور ہم آپ کو سپورٹ کرتے رہیں گے اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ایک چیز ابھی غلط ہوئی نہیں ہے تو آئین ایم ایف کیسے پہلے کہہ سکتا ہے کہ ہاں آپ غلط کام کر دیجئے گا اور ہم اس کو جو ہے وہ سپورٹ کریں گے ایسا نہیں تھا کچھ اور لوگوں سے میری بات کی تو انہوں نے کہا یہ ایک جھوٹی خبر جو ہے وہ لگائی گئی ہے یا لگوائی گئی ہے دوسری جہاں تک بات ہے دیکھیں آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ پچھلے چار پانچ دن میں سومار سے لے کے سومار کو تو چھٹی تھی کیونکہ چودہ گاس کی پندرہ گاس سے لے کے آج تک آپ نے ڈالر کا دیکھ لیا کہ نو دس ربے ڈالر جو ہے وہ بڑھا ہے اب اگر اس حساب سے آپ دیکھیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر آئل پرائسز جو مجودہ ہیں وہ بھی رہیں تو آپ نے چودہ پندرہ رپے پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ پھر یکم کو بڑھانا ہے پہلے آپ یکم اور پندرہ کو ملا لیں تو آپ نے چالیس چالیس رپے پیٹرول اور ڈیزل بڑھایا ہے اور اب آپ نے بجلی مزید مہنگی کرنی ہے آپ نے یہ جو سرکولر ڈیٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے آپ نے بھیلی اس قیمت میں بھی آپ نے مہنگی کرنی ہے اور یہ جو عدم اس تحقام ملک اندر شروع ہو گیا ہے اور پہلے ایک جماعت صرف تھی وہ دیوار سے لگی ہوئی تھی اور وہ تو چلیں اس جماعت کو تو آپ نے ان کے لیڈر کا نام نہیں لیا جا سکتا ان کی تصویر نہیں چال سکتی ان کے برباط نہیں ہو سکتی ان کی ایکیوٹیز ڈسکس نہیں ہو سکتی ان کے نمائن دینی ٹی بی پر بلائے جا سکتے وہ تو مائنس ہو گئی اس کو تو ختم کرتے جو سب سے پاپولر جماعت ہیں باقی جو جماعتیں ان کا بھی معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی اب جو ہے وہ الیکشن کی بات کرنا شروع کر دی ہے اور اب مجھے بتائیں کہ یہ جو وکلہ تحریکی دھمکی دی ہے اور اب یہ وکلہ تحریک چل سکتی ہے کیونکہ معاملہ شریف خاندان کا ہے آئین کا مسئلہ نہیں ہے آئین کو تو سامنے بہانہ ہے آئین تو بہانہ ہے اصل تو تکلیف ہے شریف خاندان کی اور اصل تو مسئلہ ہے کہ وہ وزیر قانون کیوں نہیں بنایا گیا جن کو بنایا جانا چاہیی تھا تو اس لیے وکلہ تحریک اب چل سکتی ہے اگر ایک طرف یہ وکلہ تحریکی بات ہو رہی ہوگی دوسری طرف ایکانومی نہیں سنبھل رہی ہوگی اور یہ ساری پلٹیکل پارٹیز کا پریشن بھی آ رہا ہوگا تو اس سے پھر یہ نگران سیٹری بڑی مشکلات بن سکتی ہیں اور جو وزیراعظم فرما رہے ہیں کہ یہ قومی منڈٹ ملا ہے اس ساری قومی پارٹیز تو پھر آپ کے اگر خلاف کڑی ہو جائیں گی تو کس طرح معاملات آگے آپ بڑھا سکیں گے مارچ سے آگے لے جانا ہی اتنا آسان نہیں ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں آپ لو اس کل پاکستان میں ازاد ہیں صحافتی اصولوں پر کارپن بول نیوز نے رکھی روایت برقرار بول نیوز کی جانب سے دیکھنے والوں کو یوم آزادی کی بے حد مبارک بات ملک بھر سے جشن آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی سکرین پر پاکستان کے 76 میں یوم آزادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زندہ بات کے ناروں کی گونج بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیئے قوم کو پیغامات بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا آزاد قوموں کو بہت سی غربانیاں دینی پڑتے ہیں شرط دروائیوں میں آزادی کردی جو شکروش کے ساتھ منا رہا ہے کیونکہ زندہ بات پاکستان یہ ہے بول کی پہچار سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے